ایک بہن کا ڈاکٹر فرد حاشمی سے سوال تھا کہ کیا مستحازہ کے لیے ہر نماز سے پہلے وضوح کرنا ضروری ہے مستحازہ پاک عورت کی طرح ایامِ حیث کے بعد گسل کر کے نماز شروع کرے ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضوح کرے ترمیزی شریف کی روایت نمبر 126 میں بیان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحازہ کے سلسلے میں فرمایا وہ ان دنوں میں جن میں اسے حیث آتا ہو نماز چھوڑ رہے پھر وہ گسل کرے اور استحازہ کا خون آنے پر ہر نماز کے لیے وضوح کرے روزہ رکھے اور نماز پڑھے ایک بہن کا سوال تھا کہ کیا مستحازہ باقی عبادات کر سکتی ہے مستحازہ گسل کے بعد تمام عبادات معہولات کے مطابق ادا کر سکتی ہے مخاری کی روایت نمبر 309 میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواز نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تش اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اس حدیث سے پر چلتا ہے کہ مستحازہ تمام عبادات کر سکتی ہے ایک بہن کا سوال تھا کہ استحازہ کی وجہ سے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں دل میں گلڈ سا رہتا ہے یہ بلکل درست بات ہے لیکن جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں عجر بھی ہوتا ہے جب بھی بے چینی ہو سبر کرتے ہوئے اللہ سے عجر کی امید رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں موسیقی